موسیقی الحمدللہ نحمده ونستاعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يرللہ فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العلی العظيم اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو جس مبارک نسبت کے ساتھ اس مجلس کے اندر جمع فرمایا جس میں سرور دو عالم محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کو بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ہم نے اور آپ نے سنا اور گزشتہ ہفتوں میں ہمارا اور آپ کا بطور خاص ایک واقعہ چل رہا جو جنگِ احد کے واقعے سے مشہور ہے اور اس میں جو حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئیں وہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتوں میں عرض کیے گئے آج کی باتیں شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی ذرا سی میں وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے سامنے ابھی جو نماز کا وقت تبدیل ہوا اس کی حکمت بندے کو ہر چیز سے واقف ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہر چیز کا معاملہ کیا ہے دراصل اس وقت میں جو عیشہ کی نماز کا وقت ہے وہ جنتری کے حساب سے کل کو آٹھ بچ کے تین منٹ پہ شروع ہو جائے گا آٹھ بچ کے دو منٹ یا تین منٹ پہ وقت شروع ہے تو وقت تقریباً آٹھ کے قریب ابھی جنتری کے اندر پہنچ چکا ہے جو کل کی تاریخ کے اندر ہے اب اگر آج ہم وقت بدلنے میں پہلے اعلان کرتے کہ نماز ساڑھے آٹھ پر ہوگی تو نتیجہ کیا نکلتا کہ جب اگلہ ہفتہ آتا تو وقت ہو جاتا پونے آٹھ کے قریب کیونکہ اس وقت میں وقت بہت تیزی سے پیچھے جاتا ہے بہت تیزی سے روز آنا ایک منٹ ورنہ دو دو منٹ بھی کم ہو رہے ہیں اگلے ہفتے جب وقت آتا پھر ہمیں اعلان کرنا پڑتا ساو آٹھ کا اس کے بعد جب تیسرا ہفتہ آتا وقت پہنچ جائے گا تیسرے ہفتے کے اندر تقریباً پیتیس کے قریب پیتیس سے تیس کے بیچ میں پھر اعلان کیا جاتا آٹھ کا اور ظاہر سی بات ہے پھر اسی طرح اس کے بعد چوتھا ہفتہ پھر وقت پہنچ جاتا تقریباً پچیس کے قریب پھر اعلان کیا جاتا پونے کا یعنی تقریباً لگتار چار ہفتے نماز کے وقت کی تبلیلی ہوتی اس حساب سے یا تو پھر وہ چلتا کہ تقریباً وقت شروع ہونے کے بیس پچیس منٹ کے بعد نماز اور ازان ہو وہ بھی ظاہر سے باتیں لوگوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ زیادہ تاخیر سے نہیں چاہتے پڑنا اول وقت فارغ ہونا چاہتے تو اول وقت فارغ بھی ہونا ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کا بھی لحاظ کرنا ہے تو اس لیے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جب آٹھ بج کے دو منٹ تین منٹ پہ فیلحال وقت شروع ہوئی رہا ہے اور ایک آٹھ دن میں وہ آٹھ کے ادھر ہو جائے گا تو سیدھا جو بدل جائے وہ سب آٹھ کر دیا جائے تاکہ کچھ وقت کم سے کم دو تین ہفتے ایک وقت پہ نماز تو چل سکے ایک کھیل نہ بن جائے کہ ہر ہفتے پتہ لگا پورے مہینے اعلانی ہو رہا ہے کہ اب اتنے پہ ہوگی اب اتنے پہ ہوگی اب اتنے پہ ہوگی اس لیے تاکہ کچھ دن ذرا جم کے ایک وقت کے اوپر نماز قائم رہے اس لیے اکھٹہ سو آٹھ کا اعلان ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ظاہر سے بات ہے لیکن میں وہی بات ایک جو کہا کرتا ہوں کہ ہماری طبیعت اور مزاج ایسا بن گیا کہ جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے نا اس کے خلاف نہ ہو ایک طبیعت ہماری ایسی بن چکی ہے وہ اگر کہیں ہو جاتا ہے تو بندہ چیمی گوئی مورن شروع ہو جاتی اب ایک بندے کی تو میرے کان میں آواز آئی وہ کہہ رہے کہنے لگے کہ بھائی وقت بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اتنی جلدی ارے اللہ کے بندوں نماز ہم نے بھی پڑھنی ہے ہمیں بھی نماز اپنی عدا کرنی ہے اتنا تو بندے کو اپنے امام پر اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ وقت ہونے کے بعد ہی پڑھا رہا ہوگا اگر ہمیں اتنا بھی بروسہ نہیں ہے کہ یہ وقت سے پہلے پڑھا رہا ہے یہ وقت کے بعد پڑھا رہا ہے تو پھر امام کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے بھائی آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں بھائی اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا ایسا یہ سمجھا دیں ہاں بذرات کو کہ یہ اکھٹا ایک ساٹھ میں اس مسئلے ایسے کیا ورنہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے اصل بس یہ ہے کہ یہ کھیل نہ بنے وہ ہر ہفتے بندہ ہر ہفتے کے اب اتنے بجے اب اتنے بجے اب اتنے بجے کوئی ایک آدھ آدمی آج نماز پڑھے وہ اگلے ہفتے پھر آئے پتہ لگے پھر نماز کا وقت بدل گیا تو اس لیے بہتر ہے کہ کم سے کم دو ہفتے چودہ پندرہ دن تو ایک وقت کے اوپر نماز ادا ہو اس وجہ سے یہ عمل یہاں پر اختیار کیا گیا اور آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے نماز آپ کو وقت ہونے کے بعد ہی پڑھائی جائے گی وقت سے پہلے نماز نہ ہوتی ہے نہ کبھی ہو سکتی آپ کی نہیں ہوگی تو ہماری بھی نہیں ہونی ہے ہمیں بھی اللہ کے یہاں جواب نے بات سمجھ میں آگئی ہی سب حضرات کو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا سمجھا دیں کیونکہ بعض مرتبہ جب معمول سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی ہے تو بندے کی طبیعت چاہتی ہے کہ وجہ کیا پتہ لگے تو بہتر ہے کہ ہمیں صحیح بات سامنے آ جائے تاکہ ہم بینہ وجہ ادھر ادھر نہ اُلجھے پھر بہرحال اب جو ہمارا اصل عنوان ہے اس پر آتے ہیں آج ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو جنگیں اور چل رہی ہے اس کے واقعات ہمارے سامنے ہیں ابھی تک جو جنگ کا نقشہ ہمارے سامنے آیا اور جو کیفیت ہم نے اور آپ نے جنگ کی ابھی تک سنی اس کا معاملہ یہ تھا کہ ادھر کافیروں کا لشکر ہے تقریباً تین ہزار کا اتنی ہی ہے نا تعدہ تین ہزار اور دوسری جانے مسلمانوں کی فوجیں تقریباً سات سو کے قریب چونکہ منافق وغیرہ واپس ہو گئے تو سات سو ساڑھے سات سو کے قریب بندے باقی بچے دیں تو اب جنگِ اہد جو ہوئی ہے اللہ نے شروع میں اہلِ اسلام کو بھرپور فتح آتا فرمائی زبردست فتح آتا ہوئی ہے اور اللہ نے پوری طرح سے پلرہ بھاری رکھا لیکن اس کے بعد میں مرحلہ یہ پیش آیا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو صحابہ اکرام ایک ٹیلے کے اوبر کھڑے فرمائی تھے اور وہ وہاں پہ ڈیوٹی پہ تھے کتنے صحابہ پچاس صحابہ پچاس صحابہ اکرام وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی وہاں پہ لگائی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نتیجہ کچھ بھی ہو آپ نے نہیں ہٹنا جب تک میں نہ کہوں لیکن اللہ کا کرنا جب ادھر مسلمانوں کو فتح بھوٹی ہوئی نظر آئی اور دیکھا کہ سب کافر بھاگ رہے میدان چھوڑ کے وہ لوگ بھی اوپر سے اتھر کے نیچے آگئے بس ان حضرات کا نیچے اتھرنا تھا حضرت خالد عبر الولید جو ان کے کمانڈر تھے فوج کے انہوں نے موقع دیکھا اور پھر ادھر پہاڑی کی طرف سے چڑھائی کر دی وہ مسلمانوں کی فوج کے اعتبار سے ہلکی سے بائی طرف پڑتی دی پیچھے اوہد تھا اور اس جانب وہ پہاڑی تھی ادھر سے حضرت خالد ابن الولید نے حملہ کر دیا اب جب یہ ادھر سے حملہ ہو رہے سامنے سے بھی کچھ کافر ہیں وہ ادھر سے حملہ کر رہے ہیں کچھ کافر ادھر سے آ رہے ہیں تو مسلمان یہاں بیچ میں آگئے ہیں مسلمان بیچ میں آگئے ہیں اور اس بیچ میں آنے کی وجہ سے ایک افرہ تفریح والی قیفیت ہو گئی اور ایک بدعواسی سے پھیل گئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور کتنی زیادہ بدعواسی پھیلی کہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اس بار مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان شہید ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان مارے گئے کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون ہے ہمارے سامنے ٹارگٹ پہ کون ہے نشانہ کس کا سمجھ میں نہیں آ پا رہی تھی بار تو مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان بھی مارے گئے وہاں پر اس قیفیت کے اندر جا کر گئے یہ حالات وہاں پر پیدا ہو گئے جنگ اوہل میں تو اس وقت میں جب یہ ساری قیفیت وہاں پر ہو رہی ہے اور مسلمان گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے اس میں ایک دوسرا ظلم کافروں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک غلط خبر ہوڑا دی اور یہ خبر پہنچائی کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر کافروں نے اولا دی ایک تو مسلمان پہلے ہی تھوڑے سے بیچ میں پریشانی کے عالم میں تھے وہاں پہ دونوں طرف سے گھرے ہوئے اور اوپر سے یہ مرحلہ کشا گئے کہ نبی کے شہید ہوئے کی خبر مل گئی تو مسلمانوں کے حواس اور زیادہ جیب و غریب ہو گئے اور پھر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کر نہ کیا ہو نہ کیا ہے کوئی ریزلٹ کوئی نتیجہ کوئی پلاننگ کچھ نہیں ہو پا رہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سے مایوز ہو گئے اور پھر کیسے کیسے حالات پیش آئے ہیں اللہ وغبر تاریخ جب بندہ پڑھتا ہے یہ دونوں باتیں مل کر کے زیادہ معاملہ مشکل ہو گئے خالی کافروں کا حملہ ہوا ابھی کچھ معاملہ کنٹرول میں تھا لیکن جب اللہ کے نبی کے شہید ہونے کی خبر ملینا تو پھر تو بہت ہی عجیب و غریب سورہ تیان ہو گئی کیونکہ آپ سب کو پتائے کہ صحابہ نبی سے کس درجے کی محبت فرماتے تھے کیسا تعلق تھا حضرات صحابہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور کتنی زیادہ محبت اللہ کے نبی سے صحابہ اکرام کو تھی تو یہ جو معاملہ پیش آیا اور یہ جو مرحلہ پیش آیا یہ عجیب و غریب تھا اور صحابہ اکرام ہر طرف سے ایک ٹوٹا ہوا دل اور ٹوٹا ہوا بدن اس کی تصویر بن کر کے رہ گئے میدان اوہرڈ میں اور پھر جو واقعات ہوئے ہیں اللہ اکبر اس میں ایک واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت زید ابن سابت کو بلایا یہ سنیے گا زید ابن سابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ مجھے ساد ابن ربی نظر نہیں آتے ذرا تلاش کرو کہاں ہیں حضرت ساد ابن ربی انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا کس کو بھیجا حضرت زید ابن سابت کو زید ابن سابت سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساد ابن ربی کو تلاش کرو نظر نہیں آرہے کہیں پر میدان کے اندر اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا فرماتے ہیں میں نے جو لاشے تھیں یعنی جو حضرات شہید ہو گئے تھے ان کے جسم ایک طرف پھلی جا کر رکھے جا رہے تھے تو جب نظر نہیں آرہے تو سب سے پہلے مردہ لوگوں میں تلاش کیا کہ کیا معلوم شہید ہو گئے لیکن نظر نہیں آئے اس کے بعد فرماتے میں آگے بڑا زخمیوں کے قریب میں پہنچا تو دیکھا حضرت ساد ابن ربی رضی اللہ عنہ وہاں زخمیوں میں بری طرح زخمیوں کے پڑے وہ خود کے میدان میں ساد ابن ربی رضی اللہ عنہ اور جس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید ابن سابت کو بھیجا اللہ کے نبی کو بھی اندازہ تھا کہ پتہ نہیں کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو آپ نے حضرت زید ابن سابت سے کہا کہ اگر ساتھ تو میں کہیں پر ملے تو میرا سلام کہنا اگر ساتھ تو میں کہیں پر ملے تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ نبی نے پوچھا ہے کیسے ہو نبی نے تمہارا حال معلوم کرائے آپ اندازہ لگائیں حضرت زید ابن سابت رضی اللہ عنہ وہاں پہ گئے ہیں تلاش کیا زخمیوں میں حضرت ساد ابن ربی نظر آگئے فرماتے ہیں ستر کے قریب بدن پہ زخم کے نشان تھے پورا بدن زخمی ہوا پڑا تھا پورا بدن زخمی خونی خون بہرہ ہے بدن کے آزہ خراب ہو چکے ہیں کٹے پڑے ہیں سارے آزہ اور ان میں حضرت ساد ابن ربی اپنی گنی چونی آخری سات سے پوری فرمارے اوہد کے میدان میں ساد ابن ربی زید ابن سابت رضی اللہ عنہ فرماتے میں قریب ہوا میں نے کہا کہ ساد نبی نے تمہیں سلام کہا ہے اللہ کے نبی نے تمہیں سلام کہا ہے کہ ایسی خوش قسمتی ہے بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے اوہد کا میدان ہے شہادت کا مرتبہ حاصل کر رہا ہے اور آخری کام آخری جو چیز دنیاوی ہو رہی ہے وہ پیغمبر کا سلام نصیب ہو رہا ہے اس سے بڑی سادت ایک ایمان والی کیلئے کیا ہو سکتی فرمائے ساد تمہیں نبی نے سلام کہا ہے اور اس کے بعد آگے کا جملہ فرمائے حضور نے کہا ہے کہ ساد تم کیسے ہو تمہارا حال وزور معلوم کر آرہے حضرت زہد بن سابیت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جیسے ہی یہ جملہ انہوں نے سنا وہ تو بھول گئے کہ میرے ساتھ کیا ہوا کتنی خوشی اس وقت میں حضرت ساد بن ربی کو ہو رہی ہوگی جس نبی کی محبت میں انہوں نے اپنی جان جیسی پیاری چیز کے تکڑے کرا لیے اب جب جان عوالے کرنے کا نمبر اللہ کو آیا تو اس نبی کا آخری وقت میں سلام بھی نصیب ہو گیا اور وہ نبی ان کا حال معلوم کر آرہا ہے اس سے زیادہ سعادہ ایک عاشق کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ان کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی حضرت زید بن سابیت نے یہ جملہ کہا وہ تو آنی کی حالت میں نہیں تھے انہوں نے فوراں کہا حضرت زید بن سابیت سے کہا کہ دیکھ میرے نبی کو پہلے تو میرا سلام بہنچا دینا میں تو نہیں بہنچ سکتا لیکن نبی کو میرا سلام بہنچا اور اس کے بعد آگے کہا کہ حضور سے جا کے یہ بتانا کہ آن کے نام پہ جو میں نے قربانی دی ہیں ابھی مرنے سے پہلے مجھے جنت کی خوشبو آنے لگی میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جا کر کے میرے نبی کو بتانا سابی بن ربی رضی اللہ عنہ سے یہ فرمارے اور اپنی قوم کے جو انسار صحابہ ہیں کہا کہ تم میری قوم کے تمام انسار کو جمع کرنا اور جمع کرنے کے بعد ان کو میرا ایک آخری پیغام پہنچا میری آخری وسیعت اور میرا آخری پیغام ان تک پہنچا دینا اب کیا آخری وسیعت کر رہے ہیں اپنی گھر میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں جس وقت میں سعید ابن ربی عہد کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں اس وقت بھی ان کی اہلیہ مدینہ المنورہ میں حمل سے تھی ان کا بچہ ہے ان کی بیوی کے پیٹ میں اس وقت بھی حاملہ ہے اور بچے بھی ہیں ان کے موجود لیکن سعید ابن ربی رضی اللہ عنہ کا معاملہ دیکھیں ان کے بارے میں آتا ہے اس وقت میں حضرت زید ابن سعید سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں کو جمع کر کے ایک وسیعت کر دینا آخری اور کیا وسیعت فرمائی ہے کہا کہ میری قوم کے لوگوں سے کہنا کہ تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا لیکن اگر تمہارے زندہ رہتے ہوئے نبی کے اوپر ذرہ سے بھی آچا گئی نا تو تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں نبی کی حفاظت کرنا بہ میرا یہ آخری پیغام ہے مجھے وہ کچھ نہیں چاہیے یہ پیغام میری قوم لگ پہنچا دو زید ابن سعید فرماتے اس کے بعد ان کی روح نکل گئی اور وہ دنیا سے رقصت ہو گئے آپ صحابہ کا مقام سوچیں اندازہ لگائیں ان کو جو اتنا اوچا مقام ملا اور اللہ نے اتنے بڑی درجات عطا فرمائیے ویسے ہی تھوڑی ملے میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے ام اصیبتم ان تدخل الجنہ ولمہ یعلم اللہ الذین جاہدو منکم ویعلم الصابرین اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ بیٹے بٹھائے مل جائے اس کے لئے بڑی قربانیہ دینی پڑتی جذبات کو بندے کو کنٹرول میں کرنا پڑتا ہے اپنی طبیعت کو سمحانا پڑتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ نصیب کرتے تو حضرت سعی بن ربی رضی اللہ عنہ یہ پیغام دیا زیب بن ثابت فرماتے اس کے بعد فوراً ان کی روح ارواز کر گئی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ واضح واپس تشریف لیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے آ کر کے پورا واقعہ سنا دیا تو یہ ہے صحابہ اکرام عہد کا میدان میں یہ کہا کرتا ہوں معبتوں کی داستانی جو عہد کے میدان میں صحابہ نے یہ لکھی ہے یہ دنیا میں نہیں ملی اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو اسے کوئی یاد آتا ہے کہ میری بیوی کا کیا ہوگا میرے چھوٹے بچے کا کیا ہوگا جو بیوی کے پیٹ میں بچہ اس کا کیا ہوگا سعی بن ربی کو اس وقت میں کوئی یاد نہیں آ رہا ہے اگر کوئی یاد آیا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی نبی کے اوپر آج نہیں آنی چاہیے بس اتنا پیغام میری قوم تک پہنچا یہ ہے حضرات صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عجیب جملہ نقل کیا گیا حدیث کے اندر حضرت سعی بن ربی کی بچی ہیں ان کا نام ہے ام سعید ام سعید وہ فرماتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے کر کے آئیں حضرت سعید بن ربی کی بچی وہ آ رہی ہے کس کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میں جیسے ہی وہ آئیں صدیق اکبر نے جو کپڑا بدن پر اپنے پین رکھا تھا وہ اتار کے زمین پر ڈال دیا کہ آپ اس کے اوپر تشریف رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سعید بن ربی کی بچی کی عزت اور احترام میں اپنی چادر تک زمین کے اوپر بچا دی کہ بیٹی آپ اس چادر کے اوپر بیٹھو حضرت ابو بکر صدیق کے چادر کے اوپر آپ ذرا اندازہ لگائیں ان کا مقام اور مرتبہ صدیق اکبر کو پتہ تھا نا کہ اس کے باپ کا درجہ کیا ہے اور اللہ نے اسے کیسا قبول کیا اپنی چادر بچا دی فَدَخَلَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر تشریف لیا صدیق اکبر نے وحی پر پردے میں وہ چادر بچا کر کے وہ خابول بیٹے ہوئی ہیں فَقَالَ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو تشریف لائے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کون ہیں کون بیٹھی ہیں اتنی عزت آپ ان کی کر رہے ہیں اتنا اعتنام ان کا اب جو حضرت ابو بکر نے جواب دیا وہ ہم سب کے لئے قابل غور ہیں کتنا پیارا جواب فرمایا فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ عمر یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس کا مقام تجھ سے اور مجھ سے زیادہ بڑھا ہے یہ اس کی بیٹی ہے یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس کا درجہ عمر تیرے سے بھی زیادہ ہے میرے سے بھی زیادہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید ابن ربی رضی اللہ عنہ کا تعرف اس انداز کے اندر کراتی کہ عمر اس کا مقام مدبور اس کے لئے تو ہم جو قربانی دیدے وہ تو لیے ذرا اندازہ کرو اس کا بات ستر زخم کھا کے وہ عمر کے میدان میں پڑھائے لیکن اس سے اپنی کوئی اولاد یاد نہیں آتی وہ جب بھی اپنے نبی کے لئے جان دیتا ہے اور وسیعت بھی اپنے نبی کے لئے کرتا ہے اس سے زیادہ بڑا مقام اور کیا چاہیے کہ یہ اس کی بیٹی ہے جو تسے اور رسے افضل ہے حضرت عمر سے فرمایا تو حضرت عمر کو حیرت ہوئی اور پوچھا وَمَنْ هُوَيَا فَلِیفَةُ رَسُولِ اللَّهِ کہ حضرت وہ کون شخص ہے جس کی یہ صاحبزادی ہے کون ہے وہ شخص حضرت عمر واقف نہیں تھے ان کی صاحبزادی سے والد کو تو جان دیتے ساد ابن ربی کو کیونکہ جنگ میں حضرت عمر بھی ہے وہاں لیکن بیٹی سے واقف نہیں ہے تو پوچھا کہ یہ ہے کون کس کی بیٹی ہے فرمایا جَبَلُنْ حضرت عبو بکر کا جو جملہ ہے فرمایا وہ ایک شخص نہیں وہ ایک پہاڑ تھا جَبَلُنْ وہ ایک پہاڑ ہے قُبِزَا عَلَى عَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلِي وَسَلَّمْ وہ نبی کے زمانے میں دنیا سے رخصت ہو کے جنت میں چلا گیا اور اس کا ٹھیکانہ اللہ نے جنت بنا دیا لیکن میں اور تو ابھی نہیں پتا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا اس نے تو اپنی جگہ پکی کر لی وہ پکا جنتی ہے لیکن ہم تو ابھی زندہ ہیں نا ہمارے انجام کا نہیں پتا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو یہ کہے کہ ان کا تعریف کرائے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ غور کا وہ میدان کیسی کیسی قربانیوں سے یہ بھرائے اور صحابہ نے کیا وہاں پہ نظیر پیش فرمائی اسی طرح حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لے کر کے آئے حضرت عمر اور حضرت تلہ دونوں بیٹھے ہوئے مایوس بیٹھے چاروں طرف سے حملے ہو رہے اور اوپر سے حضور کی شہادت کی خبر تو زندگی سے ہی مایوس ہو گئے لو عجیب و غریب مایوسی کے عالم میں بیٹھے انس ابن نظر آئے وہاں پر عمر اور تلہ بیٹھے ہوئے اور آکے پوچھا مایوس کیوں بیٹھے تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے اب کیا فائدہ زندگی کا کیا مزہ حضور کی شہادت کی وجہ سے دل نہیں لگتا کہ اب ہم کچھ کریں ان دونوں حضرات نے یہ جواب دیا تو انس ابن نظر نے کیسا پیار جملہ کہاں کہ عمر اور تلہ سنو نبی جب دنیا سے چلے گئے تو نبی کے بعد اب اس زندگی کا جب مزہ نہیں تو اس کو بچا کی کیا کرو گے اٹھو اور بھوسو اندر چلو آگے چلتے اور اندر جا کر کے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں گے ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے اتنا جملہ کہا اور اتنا جملہ کہنے کے بعد میں یہ صحابہ فرماتے ہیں ہماری نظر اٹھی تو انس ابن نظر غائب ہو چکے تھے کافروں کے مجمع کے اندر گز گئے اور جا کر کے انہوں نے تنہ تنہا مقابلہ کیا اور بلا آخر جب بعد میں جنگ کے لاشیں اکھٹی کی گئیں انس ابن نظر کی لاش وہاں پہ ملے ان کا سارا بدن کافروں کے حملوں سے چھلنی ہوا بڑا تھا وہ بھی شہید ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو انس ابن نظر رضی اللہ تعالی شکل بھی نہیں پہچانی گئی یہ حال تھا پورا بدن زخمی شکل پہچان میں نہیں آ رہی ان کے بارے میں آتا ہے کوئی صحابی نہیں پہچانا کہ انس ابن نظر ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کافروں نے کیا حال کیا ہوگا لیکن اس کے بعد ان کے بہن آئیں ان کے انگلی کے پوروے میں کوئی نشانی تھی بہن نے وہ نشانی دیکھ کر کے اپنے بھائی کی لاش کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے انس ابن نظر رضی اللہ تعالی یہ بھی وہاں پہ ربست ہوئے اور یہ بھی اللہ میدانِ عہد کے اندر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے درمیان شہید ہو گئے اس طرح سے صحابہ نے قربانیاں دی اب اسی طرح سے چل رہا ہے وہاں پہ صحابہ میں مایوسی کا عام حال ہے اور وہی بات جو میں نے بتائی کہ کافروں کے حملے سے اتنا نہیں ٹوٹے جتنا نبی کی شہادت کی خبر نے بیچین کر دیا کیونکہ صحابہ کی زندگی تو بغیر نبی کے وہاں تصوری نہیں تھا ان کے لئے تو نبی سب گستے انہیں تو یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ اب ہم کریں گے کیا اپنی زندگی کا تو یہ عجیب و غریب کیفیت تھی لیکن اللہ کا شکر تھا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور کافر آپ پر آبی نہیں آسکے تھے اسی دوران حضرتِ کعب ابنِ مالک رضی اللہ عنہ ان کی نظر اللہ کے نبی پر پڑی فرماتے ہیں سارا چہرہ گردہ لوت تھا لیکن میں نے آپ کی مبارک آنکھیں چمکتی ہوئی دیکھیں کہا کہ میں نے آنکھیں دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ ہمارے پیغمبر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں دیکھتے ہی پہچان گئے اور حضرت کے بارے میں آتا ہے حضرتِ کعب ابنِ مالک کے بارے میں کہ بلند آواز سے پکارا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ حضور زندہ ہیں بلند آواز سے اعلان کیا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ حضور ابھی زندہ ہیں اللہ کے نبی کو کچھ نہیں ہوا ہے بڑی زور سے وہاں پہ انہوں نے یہ آواز بلند کی یہ کہتے ہیں جیسے ہی میری طرف حضور کی نظر پڑی اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے منع کیا کہ زیادہ تیز من پکارو ورنہ انہیں کافیروں کو آواز جائے گی پھر یہ سب کو چھوڑ گے پھر عملے پہ لگ جائیں گے ابھی ذرا سنبھلنے دو مسلمانوں کو اکھٹا ہونے دو پھر اس کے بعد میں نیکھا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اشارہ کیا اب مسلمانوں میں جیسے ہی پیغام پہنچا کعب ابن مالک کا اللہ اکبر جو روح ختم سی ہوئی تھی نا وہ دوبارہ واپس آگئی کہ حضور ہیں تو سب کچھ ہے اب کوئی غمی نہیں ہمیں کچھ ہی ہو جائے اب کوئی فکر کی بات نہیں اگر ہمارے نبی زندہ ہے اب مسلمانوں نے سوچا کہ پہلے سارے ذرا ایک طرف کو اکھٹے ہو جائیں جمع ہو جائیں اپنے نبی کو دیکھ لیں کیا کیفیت ہے کیا حالت ہے اس کے بعد حضور کے حکم کے مطابق مل کے دوبارہ سے مخابلہ کریں گے کیونکہ اب تو سب منتشر ہو چکے کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے کوئی کسی طرح لڑ رہا ہے تو مسلمانوں نے اہد میں اہد کے میدان میں ایک گھاٹی تھی اس کی طرف کو جانا شروع کیا سارے مسلمانوں کی جماعت اس گھاٹی کی طرف کو چلی حضرت ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں علی بھی ہیں تلہ بھی ہیں بڑے بڑے صحابہ اکرام ایک گھاٹی کی طرف کو چلے تاکہ وہاں جا کر کے سارے اکھٹے ہو اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں پہ دیکھیں سنبھالیں اور اس کے بعد سب من کر کے مقابلہ کریں سارے گھاٹی کی طرف کو جا رہے ہیں اب جب یہ حضرات یہاں سے روانہ ہوئے اور جا رہے تھے گھاٹی کی طرف تو ایک کافر ہے اس کا نام ہے عبی بن خلف کیا نام عبی بن خلف اس کا نام آپ نے بڑا سنا ہوگا عبی بن خلف ایک تو عبیہ تھا وہ جو بدر کے اندر آیا تھا جو بڑے ڈرامی کرتا تھا ایک یہ عبی بن خلف ہے اس کا نام اور اس کا یہ واقعہ ذرا سنیے گا عبی بن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکہ ہی کے زمانے سے اللہ کے نبی کو دھمکیا دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے آپ کا قتل ہوگا میں آپ کو ختم کروں گا عبی بن خلف اور باقائدہ اس نے گھوڑا پالا یہ گھوڑا پالتا اور یہ کہتا کہ یہ گھوڑا صرف میں اس لئے استعمال کروں گا تاکہ ان کا قتل کر سکوں اس پر سوار ہو کے قتل کروں گا آلہ قسم کا عمدہ نسل کا زبردست انداز کا ایک گھوڑا پالا صرف حضور کو قتل کرنے کے لئے اب وہ گھوڑا پال رکھ جب ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آتا اور کہتا کہ میں آپ کو قتل کروں گا تو حضور کی زبان سے کیا نکلتا آپ فرماتے ہیں بل انا اکتلوکا انشاءاللہ حضور کہتے ہیں نہیں بابا تم نہیں بلکہ میں تجھے قتل کروں گا اور انشاءاللہ حضور یہ جملہ کہتے ہیں زبان وہ اللہ کے نبی کو کہتا کہ میں آپ کو قتل کروں گا اور آپ کو میں ماروں گا اور گھوڑا پال رہا ہے الگ سے صرف اس مقصد کے لئے اور وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو ریٹن میں جواب شروع سے دیتے تھے بل انا اکتلوکا انشاءاللہ بلکہ میں تجھے قتل کروں گا اور حضور ساتھ میں انشاءاللہ بھی لگاتے تھے انشاءاللہ اب یہ ان دونوں کی بات چیت ہوتی رہتی اب جب مسلمان وہاں گھاٹی کی طرف کو واپس ہوئے گھاٹی کا مطلب پہاڑ کے دامن میں بلکل نیچے ایک جگہ جہاں پہ آدمی محفوظ ہو کر کے اکھٹے ہو سکے اب مسلمان میدان میں ادھر ادھر تھے وہ سب اکھٹے ہو رہے ہیں گھاٹی کی طرف اللہ کے نبی کو بھی لے کر کے ادھر ہی جا رہے ہیں گھاٹی کی طرف تو جب وہاں کے لیے روانہ ہوئے عبی بن خلق کی نظر اللہ کے نبی پہ پڑ گئی یہ پہچان گئے حضور ہیں اب اس نے وہاں پہ دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں تو یہ پیچھے کھڑے ہو کر کے چلایا اور کہنے لگا کہ اگر تم بج گئے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بج گئے نا تو میں تو اپنے مقصد میں نہ مراد ہو گیا یعنی میرا مقصد فیل ہے مشن فیل ہے اگر آج تم بچ کے چلے گا یہ خوش ہو رہا تھا کہ کام شاہد میرا ہو گیا لیکن اس نے دیکھا نہیں ابھی تو زندہ ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بچ گئے تو میں ناکام ہوں اب اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں ادھر کوئی پیچھے کڑا ہوا بول رہا ہے صحابہ جو حضور کے ساتھ تھے انہوں نے کہا حضرت آپ اجازت دیں تو پہلے اسی کو دیکھ لیں ہاں یہ بہت بول رہا ہے یہاں پہ کڑا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کیونکہ کچھ اور ہی مقصد تھا آپ نے فرما ہے رہنے دو رہنے دو اسے بولنے دو جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ اور قریب آ گیا بلکل نزدیک آ گیا اور قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور قریب آ کر کے بولنے لگا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ باز نہیں آ رہا تو حضور کے پاس ایک صحابی تھے ان کا نام ہے حارس کیا نام حارس اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا چھوٹا ہتیار اللہ کے نبی نے کہا حارس ذرا نیزہ دینا اپنا حضرت حارس سے حضور نے نیزہ مانگ کہ نیزہ لاؤ اپنا احد کے میدان میں وہ عبی بن خلف نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کے بکواس کر رہا ہے اللہ کے نبی نے پہلے کوئی جواب نہیں دیا پھر جب اور قریب آ کے بولا حضور نے حضرت حارس سے نیزہ مانگا اور نیزہ مانگ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام عبی بن خلف کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے بول بھائی کیا چاہتا ہے اب حضور ہے اور سامنے وہ عبی بن خلف ہے اور دو دو کھڑے ہوئے وہاں بات وہ پورا لوہی کے لباس میں تھا پورا اپنے بدد کو چھپائے ہوئے ہیں یہ لیکن حلق کے قریب جو تھا نا یہاں پہ حلق کے قریب تھوڑی سی جگہ اس کی کھلی ہوئی تھی کیونکہ ظاہر سے بات ہے کوئی کرتا وہ ایسا لوہے کا تو پہن نہیں زکتا تھا کہ جو یہاں سے آگر کے اور حلق تک اور پورا اوپر تک آ جاتا تو اس لئے یہاں تک جو گردہ تھا اس کے اوپر کا حلق کا حصہ تھوڑا سا کھلہ تھا باقی اوپر سے اس نے لوہی کی ٹوپی لگا رکھی حلق کا حصہ کھل رہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ کھڑا ہے حضور نے وہ نیزہ لے کر کے صرف اس کے حلقہ سا مارا اور اس کے زخم آ گیا یہاں پہ حلق کے قریب اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے مارا اور اس کے زخم آ گیا اللہ ہوا وہ زخم آنا چاہا اس کے تو حواس خراب ہو گیا بدحواس ہو گیا بیچین ہو گیا اور اپنے گھوڑی پر نا دائیں بائیں لڑکنے لگا کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کو باگتا کبھی ادھر کو باگتا بیچین ہو کر کے بھاگ کر کے پھر کافروں کے پاس میں پہنچا گردن کوئی الگ نہیں کیے زخم لگا ہے اللہ کے نبی کے نیزے سے اس پر اور بھاگ کر کے پھر وہ کافروں کے پاس گیا وہ زخم دکھایا اس کا جو خون تھا نا وہ خون بھی جم چکا تھا کیونکہ بہت زیادہ کوئی کٹ نہیں لگا تھا بس ایک ہلکہ سا زخم لگا ہے وہ خون جم گیا وہاں پہ پہ پہنچ کے اپنے ساکھیوں نے پوچھا بھائی تجھے کیا ہو گیا کیوں اتنا پریشان ہو رہا یعنی مطلب سکون ہی نہیں آ رہا تو کیا جملہ کہتا ہے قتلنی واللہ محمد کہنے لگا خدا کی قسم مجھے محمد نے قتل کر دیا زندہ گھوم رہا ہے ابھی مرہ نہیں ہے لیکن زبان سے یہ جملہ نکال رہا ہے اور یہ زبان سے ادا کر رہا ہے تو اس کے ساکھیوں نے کہا بے حقوف آدمی کیسی باتیں کرتا ہے یہ دو بڑا معمولی سا زخم ہیں صحیح ہو جائے گا کیوں پریشان ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا تو اب قبی بن خلف کا جواب سنیں اور اندازہ لگائیں کہ نبی پہ اعتماد اور یقین کافروں کو کتنا تھا اس نے جواب میں کہا کہنے لگا کہ نہیں زخم چاہیے کتنا ہی چھوٹا ہے نبی نے یہ کہا تھا میں تجھے قتل کروں گا میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر وہ یہ نیزہ تو بہت دور کی بات اگر وہ میرے اوپر تھوک بھی دیتے نہ ان کے تھوک سے میں مر جاتا کیونکہ اللہ ان کی بات کو کبھی کینسل نہیں کر سکتا اگر وہ میرے اوپر تھوک بھی دیتے نہ تو میری موت دیتے اور تم نے اس نیزے کے زخم کو ہلکے میں لے رہے ہو آپ اندازہ کیجئے اور غور کیجئے اور اسے اعتماد کتنا ہے اللہ کے نبی کی بات پر کتنا زیادہ یقین ہے کہنے لگا کہ اگر تھوک بھی دیتے تو میری موت ہو جاتی چنانچہ ہوا بھی یہی وہ ہلکا سا زخم تھا لیکن جب اہد سے کافروں کا لشکر مکہ کے لیے واپس ہوا راستے ہی کے اندر اس مردود کا انتقال ہو گیا اور یہ بھی مر گیا رخصت ہو گیا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے یہ ہونے والے جو کچھ گینے چونے بعض علماء نے کہا ہے کہ بس اسی کا قتل اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہوا یہی مارا گیا ہے عبی بن خلف لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ نام یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ شخص جس کی موت کا ذریعہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کا وہ زخم بنا وہ کون شخص ہے عبی بن خلف تاریخ کے اندر آپ آپ نے بدر پورا سنا جنگِ بدر کا واقعہ وہاں پہ ڈائریکلی حضور کے ہاتھ سے قتل کے واقعات نہیں آئے لیکن عہد کے میدان میں یہاں پر یہ واقعہ پیش آئے عبی بن خلف اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے بہرحال اللہ کی نبی علیہ السلام وہاں پر ہے صحابہ اکرام وہی معاملہ ہے جس وقت میں یہ خبر چل رہی تھی نہ حضور جا چکے کافروں نے تو خوشیہ منانی شروع کر دی ہیں ان کی تو عید سی ہو گئی انہوں نے کہا جنگ جیتے یہاں رہے فرق نہیں پڑتا نبی اگر چلے گئے تو ایک منافق ہے اس کا نام ہے مالک کیا نام مالک وہ منافق تھا میدان میں ایک صحابی ہے حضرت خارجہ وہ بیٹھے ہوئے تھے زخمی تھے پورے اور ان کی جو انتلیاں تھی پیٹ کے اندر وہ باہر کو لٹکی پڑی تھی وہ اپنی انتلیوں کو دبا کر کے اور سمیٹ کر کے بیٹھے تھے تقریباً تیرہ کے قریب زخم ان کے پیٹ کے اوپر آئے ہوئے تھے حضرت خارجہ کے ان کے پاس سے مالک کا گزر ہوا جو بدبخت منافق تھا جب وہاں سے گزرا تو کہنے لگا کہ مالک تجھے پتہ نہیں ہے کیا کیا حضور شہید ہو گئے تجھے نہیں پتہ اللہ کے نبی ختم ہو گئے تو مسلمان آپس میں چاہے کتنے ہی پریشان ہو لیکن کافروں کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کی جیسے ہی یہ جملہ اس نے کہا حضرت خارجہ اپنی زخموں کی کیفیت میں بیٹھے لیکن جوش ایمانی غالب آیا اور بولے کہنے لگے کہ اگر محمد قتل ہو گئے تو اللہ تو زندہ ہے اگر حضور نہیں رہے تو اللہ تو زندہ ہے ہم اللہ کے نام کے لئے قربانی دیں گے ہم حضور کے بعد پیچھے ہے تنے والے نہیں ہیں تجھے خوش ہونے کی ضرورت نہیں یہ صحابہ اکرام کا میار ہے اور مقام اور مرتبہ ہے اس کیفیت کے اندر بھی ان حضرات نے اپنا یہ جذبہ ختم نہیں ہونے دیا اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت ثابت ابن دہ دا مختصر سنام ذہن میں رکھی ہے حضرت ثابت یہ بھی ایک صحابی ہیں یہ بھی اپنی قوم میں گئے ہیں وہ بھی مایوس ہوئے وے بیٹھے ہیں عجیب و غریب بیچاروں کے اوپر کیفیت وہی مالا حال کہ اللہ کے نبی چلے گئے دنیا سے یہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے قوم میں للکارہ جا کر کے جوش دلایا اور جا کر کے کہا میری قوم کے لوگوں اگر حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو یاد رکھو کہ اللہ زندہ ہے تم کھڑے ہو جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے تمہیں مایوس ہو کر کہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت ثابت کا یہ جملہ جیسے ہی ان کے ساتھیوں نے سنا تو انسار کی پوری جماعت کھڑی ہو گئی اور ادھر جو حضرت خالب ابن ولید کی فوج نے عملہ کیا تھا اس میں جا کر کے گز گئے اس سے مقابلہ کرنا شروع کیا اللہ کا کرنا کتنی دیر مقابلہ کرتے تھوڑے سے لوگ تھے حضرت ثابت خود بھی شہید ہو گئے اور جو صحابہ ان کے ساتھ میں ہو گئے تھے وہ تمام بھی وہاں جا کر کے شہید ہو گئے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ اکرام کی اس انداز میں عوض کے میدان میں شہادتیں ہوئی ہیں اور بہت زیادہ شہادتیں اس موقع کے اوپر ہوئیں جب یہ خبر کافروں نے پھیلائی کہ حضور کی شہادت ہوئی ہے تو یہ جو آپ واقعہ سارے سن رہے یہ آپ کو اندازہ ہو رہے کہ بہت ساری شہادتیں صرف جس مرحلے کے اندر پیش آئی ہیں وہاں پر یہ واقعہ پیش ہے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ جب پتہ لگا صحابہ کو اب تو خبر آ گئی کہ حضور زندہ ہیں اور صحابہ اکرام کو علم ہو گیا اور وہاں ادھر گھاٹی کی جانب صحابہ اکرام پہنچے تو اب صحابہ میں دوبارہ سے نئی جان اور طاقت آ گئی اور صحابہ نے اپنی صفے پھر سے لگانے کی کوشش شروع کر دی کہ بھائی دوبارہ سے اکٹے ہو اور ہم پھر مقابلہ کریں گے دوبارہ سے مقابلہ کریں گے اور زبردست مقابلے کا انداز اختیار کرنا شروع کیا عجیب و غریب کیفیت وہاں پر پیدا ہو گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے سے بول رہے باقاعدہ صحابہ کو بتا رہے کہ تمہیں اب گبرانہ نہیں ہے میں خود زندہ ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ نے مقابلے کی تیاری کر لی لیکن اسی دوران صحابہ تیار ہو رہے حضور پیچھے سے ترغیب دے رہے اللہ کے نبی کی آواز کافروں کے پاس چلی گئی انہیں پتہ لگ گیا حضور وہاں پہ موجود ہے اور زندہ ہے جیسے ہی کافروں کو یہ علم ہوا کہ نبی ابھی زندہ ہے بس پھر معاملے وہاں پہ خراب ہو گئے انہوں نے کہا اب ہر چیز کو چھوڑ دو پوری فوج اکھٹی ہو کر کہ صرف اب نبی کے اوپر حملہ دو کہ ہمیں کسی طرح انہیں خدم کر اللہ کے نبی علی السلام پہ حملہ اور جب یہ اعلان کافروں میں ہوا اور چاروں طرف سے کافروں نے حضور کے اوپر حملی کی تیاری کی ہے اب جو وقت ہے وہاں پہ اوہد کے میدان میں ایسا خطرناک ہوا مجھے نہیں رکھتا کہ پھر کہیں اور سیرت کے اندر پیش آئے ہو یا تو طائف کا میدان ہے اور یا پھر یہ عوض کا میدان ہے چاروں طرف سے کافروں نے صرف ٹارگٹ حضور کو بنائیں کہ آپ کو شہید کرنا اور اللہ کے نبی علی السلام میں جب حملے کے لیے بنے ہیں چاروں طرف سے اس وقت حضور کی زبان سے جملہ نکلا کون ہے جو آج میری حفاظت کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوگا کون ان کو میرے تک آنے سے روکے گا یہ جملہ صحابہ کے کانوں میں گیا ظاہر سے بات انہیں کس کو اپنی جان کی پرواہ تھی انہیں کس کو اپنی جان کی فکر تھی حضرت زیاد ایک صحابی ہے حضرت زیاد ابن السکن پانچ انصار صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے آگے کھڑے ہو گئے کہ جب تک ہم زندہ ہیں کافروں کو نبی تک نہیں پہنچنے دیں گے اتنے اور لوگ حضور کو اور محفوظ جگہ تک لے جائے لیکن جب تک ہم زندہ جسروں میں گسیں گے لیکن کافروں کی اس جماعت کو نبی تک نہیں جانے دیں یہ سارے وہاں پہ کڑے ہو گئے اور ظاہر سے بات ہے اتنے بڑی لشکر اور فوج کے سامنے یہ پانچ بندے کب تک سروائی کرتے کب تک تک نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پانچوں کے آخر یہ پانچوں کے پانچوں شہید ہو گئے ان کی بھی شہادت ہو گئے اور حضرت زیاد رضی اللہ تعالی ان کا تو عجیب معاملہ ہے جب یہ زمین پر گرے ہیں اللہ کے نبی کے نظر پڑی حضرت زیاد پر حضور نے فرمایا کہ ان کے بدن کو ان کی باڈی کو اٹھا کر کہ میرے پاس لے آؤ اللہ کے نبی نے وہی پر مگ آخری ساتھ سے چل رہی اللہ کے نبی تشریف فرمائے حضرت زیاد ابن السکن کو اٹھا کر کے نبی کے پاس لائے اللہ کے نبی کے قدموں پر انہوں نے اپنا سر رکھا ہے حضور کے قدموں پر حضرت زیاد ابن سکن کا قدم ہیں اور جیسے ہی ادھر ان کا سر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر مہنچا حضرت زیاد ابن السکن کی روح پر واز کر گئے یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے آپ اندازہ لگائیں اور غور کریں صحابہ کو کیسا سکون اور کیسا مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہوگا جب اپنے نبی کے قدموں پر ان کی روحیں نکلتی ہوں گی تو کیا انہیں درجات جنت کے نصیب ہوتے ہوں گے اللہ کے نبی کے قدموں پر سر ہے نبی کی جان کو بچانے کے لیے بدن کو چھلنی کر آیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے یہ ہے صحابہ اکرام کی جماعت حضرت زیاد ابن السکن ہی نہیں بے شمار صحابہ ہیں بے شمار صحابہ بہرحال وہاں پہ سب جس سے جو قربانی دی جا رہی ہے دے رہا جس کے بس میں جو ہیں وہاں پہ وہ قربانی دے رہا ہے لیکن کس سب کی کوشش ہے کہ کافر نبی تک نہ پہنس سکے چاہے ہمارا کچھ ہی لگ جائے اس کے بعد اگلا مورچہ اگلا میدان سنبھالا حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے حضرت طلحہ آگے بڑھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں جدھر سے بھی کسی نے عملہ کیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی نے ادھر اپنا ہاتھ کر دیا کافروں نے دیکھا میں آتا ہے جدھر سے تیر آیا اور جدھر سے نظر آیا تیر آ رہے اللہ کے نبی کو بچانے کے لئے ادھر اپنا ہاتھ کر دیا ادھر اپنا ہاتھ سارے تیر آ آ کر کے حضرت طلحہ کے ہاتھ کے اندر گھسے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا وہ ہاتھ ہمیشہ کے لئے بیکار ہو کر کے گر گیا اور پھر وہ ہاتھ ان کا سئی نہیں ہو سکا پورے ہاتھ چھلنی ہوا تیر تیر گسر حضرت طلحہ رضی اللہ کے ہاتھ کے اندر اللہ کے نبی علیہ سلام نے حضرت طلحہ کے لئے فرمایا من سر رہو ای انظر الہ شہید یمشی عالی وجیل اور جو بندہ کسی ایسی شہید کو دیکھنا چاہے جو زمین پہ چلتا پھرتا ہے اور وہ شہید کا درجہ پا چکا ہے اللہ کے یہاں پر فرمایا فلینظر الہ طلعہ ابن عبید اللہ فرمایا اسے چاہیے کہ طلعہ کو دیکھ لیں یہ اللہ کے یہاں شہید لکھا جا چکا اور یہاں زمین بے زندہ اللہ نے اسے شہادت کا مقام تفرما دیا پورا ہاتھ شل ہو گیا بیکار ہو گیا پھر وہ ہاتھ ان کا قابل استعمال نہیں رہا حضرت طلح ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی صحاب قربانی دے رہے اسی دوران اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں سے ایک چٹان تھی آپ نے ارادہ کیا کہ اس چٹان کے اوبر چڑھ جائے لیکن خود آپ علیہ السلام اتنا تھک چکے تھے اور زخم آ چکے تھے آپ سے اس چٹان پر چڑھا نہیں گئے چڑھا نہیں جا رہا پھر حضرت طلح کے بارے میں آتا ہے زمین پر بیٹھ میرے کندے کے اوپر پیر رکھ کر اس کے سہارے آپ چٹان پر چڑھ جائیے پھر حضرت طلح زمین پر بیٹھے اللہ کے نبی نے ان کے کندے کے اوپر پیر رکھا اور آپ چٹان کے اوپر چڑھیں آپ اندازہ لگائیے ان صحابہ کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے کی عظمت اور ان کا مقام اور مرتبہ ہماری نگاہوں میں ہمارے سگے رشتوں سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے کہیں زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ صحابہ کے اتنے دیوانے کیوں ہیں آپ ذرا مجھے بتائیے کہ ان حضرات کا بندہ دیوانہ نہ نہ بنے تو پھر کس کا بنے کس سے ہم محبت کریں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان حضرات سے محبت کے نتیجے میں حضور سے جیسی محبت ہونی چاہیے ہم اس کے خواد برابر بھی نہیں ہیں لیکن کیا پتہ صحابہ چوکی نبی کے پکے عاشق تھے ہم تو خالی نام لے وہیں وہ واقعی میں عاشق تھے اگر ان عاشق کے ساتھ میں ہمارا عشق جڑ جائے گا تو ہو سکتا ان کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے ہم تو ان کو اپنے ایمان کا میار سمجھ تھے اور آج کوئی بھی ان صحابہ سے دشمنی رکھے ان صحابہ کو گالیاں اپنا عزیز بنا لیں ایسا ہو نہیں سکتا ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو ہمارے لئے سب کچھ ہے کوئی ہمارے سگ باپ کو گالی دے سگ ماں کو گالی دے سن لیں گے برداش کر لیں گے سبر کر لیں گے لیکن صحابہ کرام کو گالی دینے والے سے ایک لمحے کے لئے بھی محبت ہو نہیں سکتی اس سے صرف ہمیں نفرت ہی نفرت ہے جو صحابہ کے خلاف اور وجہ یہ ہے ہی نظرات کی زندگی آپ نمونہ تو لے کر آؤ ایسا ہم اتنی پاکیزہ جماعت کو ویسے ہی کچھ بھی کہنے کیسے نبی کے اشاروں پہ کیسے نبی کی جان کو بچانے کے لئے انہوں نے آگے اور پیچھے قربانی دی ہیں ان کی قربانی وں تیر گزنا تو بہت دور کی بات ہے ہم یہ خالی واقعہ سنتے ہیں لیکن ہم ان کو کبھی اپنے اوپر فٹ نہیں کر کے دیکھ پاتے کہ اگر ہم ہوتے تو کیسے کیفیت ہو بندے کو یہ بھی تو غور کرنا چاہیے تو یہ ان سارے حضرات نے وہاں پہ کیا اور نماز کا وہاں پہ وقت آگیا اللہ کے نبی علی السلام اوپر کو گئے ہیں نماز کا وقت آیا ہے زخموں کی حالت میں ہیں پریشانی کی کیفیت ہے لیکن پھر بھی آپ نے نماز کو قضا نہیں فرمایا صحابہ کہتے کہ احد کے میدان میں آپ نے کھڑے ہو نہیں سکتے تھے تو آپ نے کی تاقید جس میں ہم اور آپ بڑی غفلت کر جاتے خدا کے لئے سوچا کریں گوھر کیا کریں کہ ہمیں کتنی آسانی سے نماز پڑھنے کا موقع مل رہے ہمیں کیا قربانی دینی پڑھ رہی آپ اندازہ لگائیے ان حضرات کا کہ انہوں نے کن مرحلوں کے اندر پہنچ کر کے اپنی نماز پڑھی ہیں آج ہم اس کو سوچنے سے بھی ہماری روح گاب جاتی جس میں انہوں نے جا کر کہ اپنی نماز کو عدا کیا اب اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر اوپر کی جانب چڑھیں اب جیسے ہی آپ اوپر کی جانب چڑھیں آپ نے نماز عدا فرمائی اب حضور صحابت اور زخمی ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اب ذرا ایک نظر عہد کے میدان میں خود ہمارے نبی کا کیا حال تھا اب ذرا حضور کے سر سے پیر تک کا معاینہ کی دیا اللہ کے نبی کا کیا حال تھا حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سر کے اوپر جو لوہی کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اتنے حملے ہوئے کہ وہ لوہی کی ٹوپی بھی ٹوٹ گئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام بر اتنے حملے ہوئے تھے کہ سر کے اوپر وہ لوہی کی ٹوپی ٹوٹ گئی تھی ایک بھی وہاں پہ جواب دے گیا چیرہ آپ کا وہ زخمی ہو گیا اور کیسے ہوا ایک کافر ہے مردود ہے اس کا نام ابن قومی آ اس کے بارے میں آتا ہے وہ تلوار لے کر کے حضور کے قریب آ گیا اور اس نے پوری زور سے کھیچ کے تلوار ماری اللہ کا کرنا یہ کہ آپ نے یہاں پہ لوہی کا لباس پہن رکھا تھا وہ تلوار سیدھی آ کر کے آپ کے کانڈے پہ پڑی اور اتنی زور کی تلوار تھی کہ کانٹ تو نہیں سکی وہ لوہی کی وجہ سے لیکن تقریبا ایک مہینے تک اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تکلیف رہی مستقل ایک مہینے تک اتنا زور کا وہ وار تھا اور ایسا حملہ تھا کہ ایک مہینے تک اللہ کے نبی علیہ سلام کو وہاں پہ تکلیف محسوس ہوئے اور یہی پہ بس نہیں اس ظالم نے پھر آگے ظلم کی عد پار کر دی اس نے خالی یہی ایک وار نہیں کیا اس نے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پہ دوسرا وار کیا اور اللہ اکبر یہ جو دوسرا وار تھا یہ بڑا خطرناک تھا آپ نے لوہی کی ٹوپی پہنی تھی اور اس میں لوہی کی جو زنجیر ٹائپ کی ہوتی ہے وہ لٹکی ہوئی تھی اس نے تلوار گھوما کے حضور کے چہرے پر ماری ہے اور اتنی تیز وہ تلوار لگی کہ وہ جو زنجیر لوہی کی لٹک رہی تھی اس کی دو کڑیاں اللہ کے نبی کے چہرے کے اندر گھوز گئیں چہرے کے اندر ادھر وہ حضور کے چہرے کے اندر گھوز ہیں اور ادھر سے جو خون کا خوار چھوٹا ہے اللہ کے نبی کے مبارک چہرے سے آپ اندازہ لگائی اور غور کیجئے کیسا وہ مقام ہوگا اور مرحلہ ہوگا حضور کے چہرے کے اندر وہ لوہا گھوسا ہے اور گھوسنے کے بعد پوری رفتار سے خون دھار کی طرح بہنا شروع ہو گیا پورے چہرے سے آپ اس نے وہ حملہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی زبان سے اس کے لئے جملہ نکلا فرمایا اللہ تجھے توڑ دے حضور کی زبان سے اس وقت میں یہ جملہ نکلا ہے ظاہر سے بات ہے ایسے وقت میں نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کیسے زائے جاتا حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کو ایک پہاڑ کا مینڈا تھا جنگلی مینڈا اس نے پکڑ لیا اور ابن قمیہ کو اپنے سر سے سینگ سے اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیک دی اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کی ہے لیکن اس ظالم نے وہاں چہرے کے اندر وہ لوہی کی کڑیاں اندر گرس چکی ہے اس کے بعد ایک کافر ہے اس کا نام اتبہ اس کافر نے دور سے کھڑے ہو کر ایک پتھر مارا اور بڑا پتھر تھا اور وہ پتھر اتنا خطرناک مارا وہ سیدھا آیا اور آنے کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نیچے کے ووٹ پر جا کر پڑ یہ آپ کا نیچے کا ووٹ یہ بھی پڑ گیا اور جو دانت تھے نیچے کے دانت تک آپ کے ٹوٹ گئے دانت بھی زخمی ہو گئے وہ بھی ٹوٹ گئے وہ بھی شہید ہو گئے آپ علیہ السلام کے بدن سے خونی خون بیر اور کا نہیں یہ اس شخص کا حال ہو رہا ہے جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی تھی یہ سارا نظام بنایا تھا اور اللہ نے ان سے بڑا مقام تو کسی کو دیا نہیں ہے ان سے زیادہ بڑا مقام تو کسی کا ہے نہیں ان کے ساتھ میں اور کے میدان میں یہ حال ہو رہا آپ کا ہونٹ بھی پھٹ گیا وہ بھی زخمی ہو گیا اور ڈانٹ بھی آپ کے شہید ہو گئے وہ بھی ٹوٹ گئے نیچے کی طرف کے اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ حضور کا خون بہت زیادہ نکل رہا وہ قریب آئے انہوں نے جو لوہ اندر گھسا ہوا تھا اسے نکالنی کی کوشش کی لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ابو عبیدہ نے جب اسے نکالا نکلا نہیں تو انہوں نے دانس سے پکڑ کے کیچنا چاہا اتنا زور کا فسا ہوا تھا کہ وہ کڑی جب نکلی تو ابو عبیدہ کے دانس بھی ٹوڑ گئے آپ ذرا اندازہ لگاؤ اور سوچ ہو کہ حضور پر تکلیف کا کیا حل ہوگا اللہ کے نبی کس کیفیت سے اس وقت میں گزر رہے ہوں گے جب آپ یہ ساری زخم اور یہ ساری تکلیف برداش کر رہے تھے اندازہ کیجئے غور کیجئے ہم ہمارے لئے ہمارے پیغمبر کیسی قربانی دے کر جا رہے اور دوسری طرف ہمارا اور آپ کا صلح کیا ہے ان کے ساتھ محبت ہم انہیں کیا ریٹرن میں محبت دے رہے تو یہ مرحلہ وہ حبر بیش آیا اس وقت اللہ کا کرنا ایک کافر ہے اس کا نام تھا ابو آمیر اس نے ایک گڑھ کھوڑا تھا اور اس میں پتھر لگا رکھے اور اوپر سے برابر کر دیا تھا مسلمانوں کے لئے کھوڑا تھا اللہ کا کرنا حضور کا مسر زخمی آپ کے چہرے سے خون بہرا آپ کا گھوٹ پھٹا ہوا دان ٹھوٹ چکے وہ ساری کیفیت اب جب صحابی آپ کو حرور کو لے کر چلے اللہ کے نبی کا قدم مبارک اس کے اوپر پڑا اور وہ اندر سے گڑھ کھوکلا تھا آپ علیہ السلام اس گڑھے کے اندر گر پڑے اب اس کے اندر زخموں سے چور ہیں پھر اس گڑھے کے اندر گرے ہیں حضرت علی نے اللہ کے نبی علی السلام کا ہاتھ پکڑا حضرت طلح نے کمر کو سنبھال کے تھاما اور اللہ کے نبی کو سہار دیا ایسا نہیں یہ صحابہ فٹ تھے حضرت طلح کا تو ہاتھ ختم ہو چکا ہے وہ پھر بھی کھڑے ہیں اسی طرح میدان میں حضور کو سنبھال رہیں جتنا سنبھالا جا سکتا ہے اللہ کے نبی علی السلام کو سنبھالا اور سنبھال کر کے پھر آپ کو محفوظ مقام کی طرف کو لے کر کے چلے حضور کے چہرے سے خون بہر تیزی کے ساتھ میں اللہ اکبر صحابہ اب سنیئے پھر کیسا نہ ہونا پیش آیا ایک صحابی ہے ان کے والد کے بارے میں آتا ہے یہ وہاں پر آئے اور آنے کے بعد میں جہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا خون تیزی کے ساتھ میں بہر آتا وہاں آ کر کے انہوں نے اپنا مو لگا دیا اور جو خون رکا وہ رک گیا لیکن اس کے باوجود بھی جو خون نکلا اسے حضرت ابو سعید خدری کے والد نے اپنے مو میں لے لیا کہ میرے نبی کا خون ہے یہ زمین پہ نہیں گرنا چاہیے اللہ کے نبی کا خون زمین پہ نہیں بہنا چاہیے انہوں نے اسے اپنے مو کے اندر بھر لیا جب اللہ کے نبی کا خون رکا کسی نے کہا کہ آپ کے مو میں اتنا خون بھرا ہوا ہے اسے جاکر کے سائیڈ میں تھوک کر کے آ جائیے انہوں نے کہا کہ میں ایسی چیز کو تھوک نہ گوارہ کر نہیں سکتا انہوں نے سارا پیڈ میں نکل لیا اپنے پیڈ کے اندر اتھار لیا اب یہاں مسئلوں کی باتیں بول کی نظر پڑی ان کی طرف حضور نے فرمایا اگر کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو یہ جنتی شخص ہے یہ جنتی بندہ ہے اللہ کے نبی علی السلام کی زبان سے یہ جملہ نکل یہ ہے ان کی قربانیاں اور صحابہ اکرام کے مقام اور ان کے مرتبے اللہ نے جو انہیں اس مبارک موقع کے اوپر نصیب فرمائے یہ جنگ جنگ نہیں تھی بلکہ دنیا کے لیے پیغام تھا کہ صحابہ نے جو حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے محبوب ہیں واقعی محبوب ہیں اب دنیا ایک طرف اور صحابہ ایک طرف اگر نبی پر آچ آئے گی تو ان کے لیے اپنی جانوں کی کوئی قیمت باقی نہیں بچتے یہ سب کچھ لٹا دیں گے نبی کی جان کی بچانے کی خاطر اب پورا بدن زخمی ہے پوری حالت عجیب و غریب ہے اسی کیفیت میں حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ آنے کے بعد میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دھویا حضرت علی نے پانی بر بر کے نبی کے چہرے پہ ڈالا فاطمہ نے وہاں پہ زخموں کو دھویا اور جب خون نہیں رکا تو کہاں سے رک جاتا یہتنے زخموں کا خون تو اس کے بعد آتا ہے کہ ایک چٹائی کا تکڑا پڑا تھا اسے جلا اور جلانے کے بعد جو راک بنی وہ راک لے کر کے نبی کے زخموں کے اندر بھری تب جا کر اللہ کے نبی کا خون روگا وہاں پہ یہ کیفیت حضور کے ساتھ میں پیش جب یہ سارا مرحلہ یہاں پہ ہو رہا ہے آسمان سے اللہ نے آیت اتاری ہے لئیس لک من الامری شئی اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی فیصلہ نہیں ہے اللہ کی مرضی اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے کیونکہ یہ ظالم ہیں اور چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے یہ آیت آسمان سے اتری اب سارے زقمی ہیں سب کچھ ہے سارے معاملات ہیں لیکن جیسے ہی دیکھا اللہ نے معافی کا ایک اوکشن دے دیا اللہ نے کہا کہ اللہ یا تو انہیں ظالموں کو عذاب دے یا انہیں معاف کرے تو حضور نے فوراً اپنی زبان سے جو جملہ نکالا وہ واقعی ایک نبی اور حضور جیسی معبت کرنے والا شخص ہی وہ جملہ نکال سکتا ہے اس حالت میں جب سر سے پیر تک زخمی ہے اور خون ہی خون بہر آئے اب جو جملہ آپ کی زبان سے نکلا رب غفر لقوم فإنہم لا يعلمون اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ صحیح بات نہیں پہچان سکے اس کو معاف اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے اس مرحلی کے اندر جا کر یہ جملہ زبان سے عدا ہوتا ہے اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے یہ صحیح سے جان نہیں سکے پہچان نہیں سکے یہ ایک نبی کی شان ہے کہ اتنا کچھ ہونے باوجود بھی ان کا ٹارگیٹ ان کا برداشت ہے تو مسلمانوں ذرا اندازہ لگائیے اور سوچئے آخر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دیں اور اتنی مجاہدار کی زندگی گزاری اور ان مراحل سے گزرے آخر ہماری اور آپ کی بھی تو کوئی شرعی ذمہ داری بنتی ہمارا بھی تو کوئی فریضہ بنتا حضور ہم اور آپ کم سے کم اتنا اعتمام کر لیں کہ اس چیز کو لازم پکڑ لیں جس سے ہمارے نبی کی آنکھوں کو راعت ملے نبی کی آنکھوں کو تھنڈک ملے ساری زندگی ان کی ان قربانیوں کے اندر گزری ہے اور اس درجی کی قربانیاں دیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی اور تو کیا آج سگا باگ بھی اپنی اولاد کے لئے وہ قربانیاں نہیں دے سکتا جو نبی ہمارے اور آپ کے لئے دے کر گئے آج باگ بھی سگا بھی ہو اگر ذرا سی ہم اس کی نافرمانی کر دینا ایک بار معاف کرے گا دو بار کرے تین بار ایک موقع ایسا آئے گا باگ بھی کان پکڑ کے باگ نکال دے گا کہ تیرہ میرا واسطہ ختم ہے لیکن صرف یہ ایک نبی کی ذات ہے کہ کچھ بھی کر لیا لیکن واسطہ ختم نہیں اخیر جملہ یہی ہے رب غفر لقوم فإنہم لا يعلم اے اللہ ان کو سیرت اور زندگی ہم سب کے لیے بڑا اہم سبق اور نمونہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے یہاں تک کی یہ باتیں میں نے عرض کر دی ہیں آپ کے سامنے کچھ صحابہ اکرام کی اور بڑی دردناک شہادت اعود کے میدان میں ہوئی ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور آخیر میں کل کتنے شہید ہوئے اور پھر ان کے دفن کا اور جنازوں کا مسئلہ کیسے ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ خود مجھے بھی کو راحت ملے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یہ پوچھ رہے مفتی صاحب یہ جو واشنگ مشین ہوتی ہے ڈرائر والی کیا اس میں کپڑے پاک ہو جاتے ہیں دیکھیں جو یہ واشنگ مشین ہے جس میں ڈرائر ہوتا یعنی ایک طرف دوسری طرف سکھائیں ایک تو ہو ہے اور اب ایسی آگئی کہ جو بالکل ہی آٹومیٹک ہے جس کے اندر کپڑے ڈال لو اور سوکھے وے نکات لو دونوں کا میں طریقہ بتا رہوں کپڑے پاک کرنے کا ذرا سن سن لیجے کیونکہ آج کل گھروں میں دونوں ہی طرح کی ہیں اگر ایسی مشین ہے جس میں دو ڈبے وہ الگ ہیں اکثر وہ ہی ہوتی ہیں ایک طرف دھویں پھر دوسرے طرف پانی نچوڑنے کے لیے ڈال دی اس میں کیا کرنا چاہیے ادھر سے نکالے کپڑے اور ادھر ڈال دی پانی چلا دیا سکھا دیا ڈرائی ہو گئے اس کے بعد وہیں پڑے پڑے دوبارہ پانی چھوہ دی جائے اور پھر اسے چلا دی جائے پھر سکھا دی جائے وہیں پڑے پڑے جب وہ سوک جائے پھر تیسری بار وہیں پانی چلا دی جائے پھر وہ ڈرائی کا بھٹند آ دی جائے جب وہ پانی نکل جائے گا مشین بند ہو جائے گی کپڑے نکال کے پھیلا دی جائے بات سمجھ گئے کپڑے پاک ہو جائیں گے تین مرتبہ پانی نکل گیا اگر پوری آٹومیٹنگ مشین ہے یعنی ایک بار گندے کپڑے ڈالو اس کے بعد بس جب نکال لیں تو سیدھے ٹانگ لیں اگر وہ والی مشین یہاں تک کی تو دنیا آ گئی ہے اب ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد کچھ ایسی بھی آ جائے کہ ممکن ہے کیا بھروز بہرحال اگر ایسا معاملہ ہو جائے اگر وہ والی ہے جس میں ڈالیں اور پھر وہ سوک کر کے نکل رہے تو اس میں کیا کرنا پڑے گا ایک مرتبہ چلا دیا اس نے پانی لیا سرف لیا دویا سکھا دیا رک گئی اب دوبارہ پانی ڈال کے اسے چلانا پڑے گا پھر وہ پانی سکھا دے تیسری بار پھر پانی اس میں چھوڑنا پڑے گا پھر وہ پانی نکل جائے جب تین مرتبہ اس طرح پانی نکل جائے گا اور تین مرتبہ چل کے روح جائے گی تب ہمارے ناپاک کپڑے پاک کہلائیں گے تو یہ طریقہ اس میں کپڑے دھونے کا اور پاک کرنے کا اس کا خاص خیال رکھا کریں یہ کہہ رہے ہیں کہ برت دے ہیں ہمارے یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہے تو آج کے بجائے پرسو سب کی دعوت ہو اور یہ کہہ کر دعوت ہو رہی ہے کہ مسلی کر رہے ہیں تو کیا جانا ٹھیک یہ مسلی کرنا کیا ہوتا ایک تو یہ لفظ نہیں سمجھ میں آتا مسلی کر رہے ہیں مسلی تو کہا جاتا ہے نماز پڑھنے والے کو عربی میں مسلی کہتے نماز پڑھنے والے کو تو مسلی کر رہے ہیں کیا مطلب مسلی کر رہے ہیں باقی یہ جو ہے ہمارے یہاں پر برت دے نہیں کرنا تو انہوں نے کہا دو دن بعد کر لیں نماز بھی تو ہم قضہ پڑھتے ہیں تو بردے بھی ہم قضہ کر لیں گے اگر نام برت دیکھ آئے پھر چاہے وہ دو دن کے بعد ہو نہیں یہ وہ غلط ہے نسبت تو ہوئی لگی ہوئی ہے نا بردے کی بھئی اسی کے آس پاس میں کیا ضرورت ہے تھوڑا اور آگے پیچھے کر لو یا اس کا تصوری خدم کر دو تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہم کیوں آنے ہوئے کہ ہمیں بردے منانی منانی ہے خدا کے لئے چھوڑے ان ساری رسم و رواج کو اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے اور بینہ وجہ کے عمال اللہ بھی ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا ایسی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے یہ کہہ رہے میں نے سنا ہے کہ جس تصویر کی آنکھیں نہیں ہوتی اس سے کچھ حرج نہیں ہوتا مطلب آنکھیں ختم کر دو پورا بندر بنا کے بٹا دو اس سے کوئی حرج نہیں ایسا کیسے ایسا کیسے ہو جائے گا کہ صرف آنکھیں ختم کرنے سے تصویر جائز ہو جائے گی باقی تو سارا شیپ بنا ہو ہے نا وہ ایک تصویر مکمل بنی ہوئی ہے تو وہ تو غلط ہے تو وہ غلط ہے صرف آنکھ کے ختم کر دینے سے وہ ہمارے لئے صحیح نہیں ہو جائے گی اس بات کو ذہن میں رکھ گا وہ تو پوری شکل گردن ہی اڑھا دیں پھر زیہ کس کی تصویر کی بات سمجھ گئے نا تو گردن ہی صاف کر دیں پھر اس کے بعد پوری گردن پہ مار کر چلا دیں وائیڈنر چلا دیں کچھ بھی کر دیں تو پھر اس کے بعد آپ اس استعمال کر سکتے بچوں کے دو تصویر والے کھلون ہوتے کیا ان سے فریشتے گھر میں نہیں آتے جی بالکل نہیں آتے اگر تصویر والے کھلون ہیں تو پھر گھر میں فریشتے نہیں آئیں گے اس لئے بچوں کو وہ کھلون یں لکھے دیں جو تصویر کے نہ ہوں اور ہوتے سبزیوں کے بھی آتے پھل فروٹ کے ان جیزوں کے بھی کھلون آتے بولا کے نے گاڑی بھی آتی بولا کے بھائی کے چھوٹی چھوٹی آتی بولا کے نے وہ گڑے گڑی اور پھر وہ چلتے موٹے موٹے سے وہ ٹیڈی بیر وہ لا کے دینا اور پھر وہ گڑی دول وہ خرید وانا یہ سب چیزیں ناجائز ہیں اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے یہ ناجائز تصویر کے اندر داخل ہے کہہ رہے ہیں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں آج تو آگ برس رہی ہے کیا یہ کہنا صحیح ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں کوئی آدمی اگر کہہ رہا ہے آج تو گرمی ایسی ہو رہی جیسے آگ برس رہی ہو تو یہ کوئی ناجائز کے اس میں نہیں آئے گا یا کوئی غلط جملہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی فتوہ لگایا جائے آدمی بعد مرتبہ گرمی برس رہی ہو تو اس میں کیا حرج کی بات کبھی کبھی آپ ٹھنڈ میں نہیں کہہ دیتے یا اگر آپ گرمی کا موسم چل رہے اور آپ کسی کے روم میں گئے اور وہاں ایسی چل رہے سولہ پر اور آپ نے جا کے دیکھ بڑی تھنڈ ہو رہی ہے تو کمبل ہرج کی بات نہیں ہے کہہ رہے علم طرح کی سورت کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں چار سنتوں میں علم طرح کے بعد وہ سورت پڑھی ہے جو علم طرح سے چھوٹی ہے چار سنتوں میں علم طرح سے چھوٹی جیسے لئی لاف یہ پڑھ سکتے ہیں یا انا آتوئینا ارائیت اللذی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ علم طرح سے اور تھوڑی بڑی ہو جاتی یہ نہیں پڑھی جا سکتی تو جو اس سے چھوٹی ہے وہ پڑھ اور اس کے بعد جو اگلی دو رکعت آتے اس میں پہلی میں تھوڑی بڑی دوسری میں تھوڑی بڑی ان دو رکعت کا حساب ان شروع کی دو رکعت اسے نہیں لگے گا ورنہ بڑی پریشانی ہو جائے گی مان دیجئے کسی نے پہلی رکعت میں پڑھ دی کیا علم طرح دوسری میں اس نے پڑھ دی اب تیسری میں اس سے چھوٹی کون سی لائے گا تیسری کا جو حساب وہ الگ آپ تیسری کے اندر پڑھ دیں مثال کے طور پہ تبت یدہ تو چوتھی کے اندر پھر تبت یدہ کے حساب سے چھوٹی پڑھ سنت اور نفل میں دو رکعت کا حساب الگ ہوتا ہے اور اگلی دو رکعت کا حساب الگ ہوتا ہے بات سمجھ گئے نا اس طرح سے سنت میں تلاوت سنیچر یعنی بار والے دن یہاں پہ ملاقات کی مجلس ہوتی ہے جس میں سب سے ملاقات سوال جواب جسے جو پوچھنا ہے وہ سب باتیں پوچھ سکتے وہ یہی پر موتی مسزد میں ہوتی اتوار والے دن خاتہ کھیڑی کے اندر اب تو اس کا نام بھی اپ ڈیٹ کر دیا کیا فیصل ٹاؤن یہی ہو گیا نا شاہے تو اب اس کا وہ بھی اپ ڈیٹ ہو گیا تو بہرحال کھاتہ کھیڑی میں مسزد ہے اس کا نام فیصل مسزد وہاں پہ اتوار والے دن قرآن کی تفسیر ہوتی ہے اتوار میں پیر والے دن آپ حضرات کے سامنے خدمت میں حاضر ہوتے منگل والے دن ایک مینارہ مسزد منڈی سمیتی روڈ پر وہاں پر ہے وہاں پہ پہلے سے اس کے بلکل سامنے محسور پہلے اس کے سامنے وہاں پہ منگل کو ہوتی ہے بدھ اور جمعہ ان دو دنوں میں جو شہر کے الگ جبوں سے لوگ بیانات کے لئے آتے ہمیں اپنے یہاں کرانا ہمیں اپنے یہاں کرانا تو ان دن میں نے اپنے لئے پرسنلی خالی کر رکھا ہے اس دن ہم کوئی وقت نہیں دے دیں کیونکہ پورے ہفتے روز آنا بیان کرتے کرتے دماغ بھی ہل جاتا ہے تو کم سے کم ایک دن سبھی لوگوں کا تخاظہ تھا کہ ایک دن کم سے کم فارغ رکھو جس زہن میں بوجھ نہ ہو اور آدمی بالکل فارغ رہے رات میں اور کوئی بیان کا مرحلہ نہ ہو تو جمعیرات والا دن بالکل کسی کو نہیں دیتے وہ فارغ رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ مدرسے سے بھی چھٹی کا بھی ہوتا ہے تو جو گھر کی ضروریات ہیں کچھ لانبی ہے کچھ جاتے یہ کہہ رہے کہ ہم مشورہ چھوڑ کر آتے تعلیم چھوڑ کر آتے بڑا عمل وہ ہے یا یہ ہے اس میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے ہر عمل بڑا ہے آپ اپنی ضرورت اور موقع کی نزاکت کے حضاب سے دیکھو کہ زیادہ ضرورت کس بات کی آپ کو اگر لگے کہ میرے جانے سے یہاں کا سارا نظام خراب ہو رہا ہے نہ مشورہ ہو رہا نہ تعلیم ہو رہی نہ گشت ہو پا رہا تو پھر آپ وہ کرا کے فارغ ہو کر کے آج لیکن اگر لگتا ہے آپ کو کہ نہیں ٹھیک ہے نظام یہاں بھی اچھا چل رہا اور ایک دن اگر میں چلا جاؤ گا تو نظام میں کوئی خلل نہیں آرہ اور کوئی حرج بھی نہیں ہو رہا تو پھر آپ یہاں بھی آسکتے ہو کام دونوں بڑے اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے ایسے موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ ضرورت اور نزاکت کس کی زیادہ ہمیں جہاں لگے کہ اس میں فیلحال لگنا اور جڑنا ضروری ہے بندہ اس کا ضرور احتمام کر لے باقی ہے سارے اللہ کے کام آپ جہاں بھی جڑیں گے جس کام میں بھی لگیں گے انشاءاللہ سواب کے مستحق ہوں گے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا عجر ملے گا بس شر دیئے کہ لگیے چاہے وہاں چاہے یہاں تیسری جگہ مد پہنچ یہ یعنی پتہ لگا بندہ وقت ضائع کر رہے یہ نہیں ہونا چاہیے یا تو وہ کام کر لو یا یہ کام کر لو بینہ وجہ وقت کو ضائع نہ کرو اللہ ہم سب کو وقت کی قدردانی نصیب فرمائے دعا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا من فتنة المسیح الدجال یا اللہ آپ بڑے رحمان ورحیم ہیں یا اللہ بڑے کریم ہیں یا اللہ آپ ہی ہمیں اصل روزی دینے والے ہیں آپ ہی اصل ہمیں پالنے والے ہیں یا اللہ آپ نے ہمیں کرو نعمت بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں یا اللہ ہماری درخواست تھے کہ ہم کو اور ہر مومن کو ایمان کی نعمت سے بھی مال مال فرماء اللہ ہمیں مغفرت کی نعمت بھی عطا فرماء یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرماء اے اللہ یہ پورا علاقہ پورا محلہ بلکہ پورا شہر اے اللہ سب دین کی فضا کو عام فرماء اے اللہ ہمیں دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرماء یا اللہ ہم سب کو سنتوں سے محبت عطا فرماء یا اللہ سنتوں کا عشق نصیب فرماء اے اللہ جتنے حضرات یہاں پہ درس میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں اے اللہ سب کی یہاں کی شرکت کو قبول فرماء یا اللہ جس کی جو بھی ضرورت اور حاجت ہے اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی تمام جائز حاجات اور ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرماء میرے مولائے کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرماء یا اللہ اس وقت بخار نے ایک وبائی شکل اختیار کر رکھی ہے میرے مولا پوری امت کی حفاظت فرماء اللہ وباؤں سے بلاوں سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرماء اے اللہ ہم امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہے اے اسپطالوں میں ایڈمیت ہیں یا بیمار ہیں گھروں میں پڑے ہیں یا اے اللہ کسی بھی طرح سے بدنی تکلیف میں ہے اللہ سب کو شفا عطا فرماء اے اللہ ہر بیمار کو شفا نصیب فرماء اے اللہ جتنے بھی ہمارے بھائی کاروبار میں پریشان ہیں سب کو حلال روزی عطا فرماء اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرماء آپ سے تعلقات اچھے فرماء اے دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرماء اور ہماری ان تمام دعاوں کو ہمارے آقا سرورد عالم محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ عبو علیہ وسلم کے صدق توفیق میں قبول فرماء وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحاب اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین